صحیح بخاری حدیث نمبر 89 حضرت عمر سے روایت ہے کہ مائے اور میرا ایک انساری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی عمیہ بن زائد میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے ہم دونوں باری باری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تو ایک دن وہ میرا انساری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹ آیا اور میرے بارے میں پوچھا چاہ عمر یہاں ہیں میں گھبرا کر اس کے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے پھر ماں اپنی بیٹی حفظہ کے پاس گیا وہ رو رہی تھی ماں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی پھر ماں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ افواح غلط ہے تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے